پروفیسر صاحب میں نے اپنے گفتگو میں یہ بات پشاندہی کی تھی کہ پروفیسر صاحب کے یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس حصہ میں کوئی چھے سوال آئے ہیں ملتے بھی تھے سوال اس طرح سے ہے کہ آپ میں اس نام پوچھنے سے کسی شخص کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں حالانکہ اس نام کے ایش خاص ہو سکتے ہیں اور وہ مختلف پترت اور سوچ کے معلوم ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے داروین نے تقسیم کیا انسان کو اللہ نے کیا داروین نے تحقیق کی دس سال بیچارہ لگا رہا تو اس نے کہا دیرز ایفائلم دیرز ایفائلم ورٹیبریٹ آدمی فائلم ورٹیبریٹ میں ہے جن کی ریڑ کی ہڈی ہوتی پھر اس نے کہا سب فائلم کارڈٹ میں ہے جن کی سپائنل کارڈ ہوتی ہے پھر اس نے کہا فیملی اپس ہے جیسے لنگور ہیں ویسے انسان ہیں پھر کہا سب فائملی کلاس میمل سے یہ دودھ پلانے والے جانوروں میں ہے پھر کہا سپیشی ہومو سیپین ہے یہ سوچنے والا ہے تو خاضرین و حضرات جیسے بائیولوجیکل ڈیویشن ہے ایسے اسما کی ڈیویشن ہے آپ کے ناموں کی ڈیویشن ہے اور جاننا اس کا کام ہے جو خدا کے حضور یعنی ایک ایسے طالب علم کی طرح جائے کہ جسے بہت حوث ہو بہت حوث ہو جاننے کی اور سب عرود اس کے لیے ایک کرے اور طالب علم سے خدا کچھ حجاب نہیں رکھتا کچھ چھپا کے نہیں رکھتا تو میرے بھی کوشش تھی کہ میں کچھ قرآن کے ایسے علوم کو سیکھنے کی کوشش کروں میں کوئی حیران کن کی تلاش میں نہیں تھا میں سوچ رہا تھا کہ پروردگار نے بہت ساری باتیں قرآن میں ایسی لکھیں میں نے گلا کیا اس سے کہ تُو نے بہت ساری باتیں ایسی لکھیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو صرف ناظرہ پڑھ میں سے کیا فائدہ ہے ادھر تُو غور و فکر کی دعویٰ دیتا ہے سکھاتے ہی کچھ نہیں تو گلا اللہ کو چھو گیا اور پھر میں نے ان اسما پہ غور شروع کیا کہ جو قرآن کے بیشتر آیات کے پہلے آتی ہیں الف لا مین حامین تو پتہ لگا کہ اسما کی بیسک لسٹ ہے ان کے مقاصد متعین ہیں ان حروف کے پیچھے ایک پوری کائنات چھپے ہے اسے حروف مقتعات کہتے ہیں اور میں نے ایک ایک سائنس سائفورد باقی ایک ایک نام کے بہت سے نام ہے تو جیسے میں نے ڈاروینیم کانسیپٹ آپ کو دیا ہے اس کے جب پیچھے جائیں گے تو اس کی پیرنٹیش ہے اس کے باپ دادا پر دادا تکھم چلتے چلے جائیں گے جہاں کریکٹر کی وضاحت ہو جائے گی وہاں ختم کریں بس لیا ہے بسیم ہے بس لیا ہے موسیقی